اسلام علیکم میرا کوئی ویڈیو بنانے کا محسن نہیں تھا لیکن آج میں نے ایک پوز دیکھی اور پوز دیکھا تو میں نے کہا چلو اس پر ایک ویڈیو ہی بنا دیں تو یہ دیکھئے یہاں پر ایک آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ کون صاحب ہیں جی جو بھی ہیں چلے ہیر ہے یہ دیکھئے دیوائٹ بائی مسلکس اچھا یعنی مسلک میں یہ جو ہیں یہ دیوائیڈ ہیں اور یونائٹیڈ بائی کے ایف سی اور کی ایف سی میں یہ جو ہے جو متحد ہے اچھا یہاں پر آپ کو کچھ ایمیجز بھی نظر آ رہے ہیں یہ کی ایف سی کی ایف سی اب چونکہ اب کی ایف سی کا بائی کارٹ چل رہا ہے اور یہ جو ٹرانسمیشن تھی یہ تھی بول کے اوپر رمضان میں بول اور فیصل قراشی اس کو ہسکا رہے تھے اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے کرپٹو کرنسی کے ذریعے شرعی لیا سے روزی کمائی جا سکتی ہے یعنی اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی ٹرانسمیشن ایل پتا ایک کی ایف سی کیا رہا ہوں کرپٹو کرنسی کے اوپر ایک پروگرام لگا تھا تو میں دیکھتا ہوں اگر اس کا مجھے لنک مل جاتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پلے کر دیتا ہوں اور آتا ہوں جی ویڈیوز میں اور ویڈیوز میں آنے کے بعد ہم درہ دیکھتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں اگر ویڈیو مل گی تو ٹھیک اب یہ دیکھیں پوسٹ کرنے کا کیا مقصد ہے یہ جو ہوا ہے جو بائیکارٹ چل رہا ہے تو بائیکارٹ تو ابھی جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب بائیکارٹ ہوا ہے پیسے بائیکارٹ پہلے بھی ہوتا رہا ہے بہت دفعہ اور بائیکارٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ دوبارہ کنٹینی ہو جاتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں جیسا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا ایک ایک نوجوان کے جو سپیسل آباد میں نوجوان کی گردن کٹ کی تھی تو کافی زیادہ لوگوں نے گھوٹے جلائے بائیکارٹ 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 لیکن ہے کہ کچھ عرصہ بعد دوبارہ وہ ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں مجھے ویڈیو مل کی ہے میں ویڈیو ذرا پلے کرتا ہوں ایک انسان پیسے کمارا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں سارے پیسے کمال ہوں دوسرا کوئی نہ کمائے باٹ اس آدمی کی کوشش رہی تو رہے نگدی یعنی سونا اور چاند غلطا ہے ہی ذمہ داری نہیں ہے شاید آپ نہ بتا سکے جی مفتیزا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹکوین یا ڈیجیٹل کرنسی پر آج ہماری جتنی بھی بحث ہوئی اس سے بھی یہ نچوڑ نکلا اور میں اپنی بات آگے کرنے سے پہلے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے مقاتب فکر کے حضرات بیٹھے ہیں اس کی بیک اپ پر اتنے مسالے کی تہتے ہوتی ہیں لیٹھے ہم بیٹھا رہے ہیں اس کو یوں کر لیں خطیق بکار بھائی میں چھوٹی سی ارز کر دوں کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں وہ سوال پوچھنے والے کا اپنا اسٹریٹ بینک واپس لائے کیا انٹر لے جا سکتے ہیں دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک یہ اس کوشش میں رہے تو آپ نے ویڈیو بھی تھوڑی وہ دیکھ لی اور یہ دیکھئے یہ جو ہے بھئی کرپٹو کرنسی کے متعلق یہ ایک سوال آیا تھا کہ بھئی کرپٹو کرنسی جائز ہے کی نہیں تو علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ پہلے اس پر تحقیق کرتے ہیں یعنی اب کرپٹو کرنسی ایک نئی چیز ہے علماء کرام کے لیے پہلے ان کو بتانا پڑے گا کہ اس کا کیا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ کیا ہوتی کیا ہے آخر اس کے بعد کوئی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں بھئی اب انہوں نے یہ کر دیا جی ڈیوائیڈ بائی مسلک یعنی مسلک میں تو یہ وہ ہیں جی جنی ڈیوائیڈ ہے یعنی مسلک کے لیے آسے کوئی شیعہ کوئی اہلی حدیث ہے کوئی بریلوی ہے کوئی جو بندی ہے لیکن جب کی ایف سی کی بات آئی تو یہ یونائٹیڈ ہو گئی ہیں اور یہ میرے خیال میں پروگرام شاید تقریباً تین سال پہلے گا ہے اور تین سال پہلے جو کی ایف سی کا بائی کارٹ نہیں تھا تو کی ایف سی کا بائی کارٹ ان دنوں میں ہوا ہے یعنی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے حماس کی اور یعنی غزہ کی اور آپ اسرائیل کی فلسطین اور جو فلسطین اور اسرائیل کی تو یہ ویڈیو تھی آج اور یہ دیکھیں اب یہ پرانی امیجز اٹھا کر یہ لگا کے اب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہر وقت علماء اکرام کی خلاف ہی پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی بولتے رہتے ہیں کافی سارے بندیں میں دیکھ رہا ہوں دونوں جوان ہیں وہ زیادہ تر علماء اکرام کے خلاف ہی بولتے ہیں تو میرا ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو ان سے کہیے گا کہ کوئی عالم دین نہ جنازہ پڑھائے بغیر جنازہ کئی دفن کر دیں یا کوئی اور کوئی پڑھاتے کوئی پڑھا لکھا جو ان کا مطابق جو پڑھا لکھا جس نے کچھ کیا ہوئے زیادہ جنیاوی ظالم زیادہ حاصل کی ہوئی یا وہ ہی جنازہ پڑھے تو یہ ہر ایک ویڈیو تھی تو بس آج کل بس ہی علماء اکرام پر کچھ لوگ تو ہر علماء اکرائم کہتے ہیں اور کچھ لوگ مولویوں کو فولویوں کہتے ہیں فولویوں یعنی فول ہوتا ہے جی فال جھوٹ فالس جھوٹ اور فولویوں ان کو جھوٹے بس یہ علماء اکرام کے خلاف یہ بس شروع سے ہی لگے رہے اور رسول اللہ یہ تو ہر ابھی سوشل میڈیا کا دورہ سے پہلے بھی میں کافی جب پہلے کی بات ہے تو کوئی ایک بندہ کہتا تھا جی میرا حکوموت ہو تو میں سب مولویوں کو مار دوں یعنی ہر وقت یہ مولویوں کی بیچھے لگے رہتے ہیں علماء اکرام ہیں ان کی عزت کریں جب مرتے ہیں تو یہی آپ کے آئے کے جنازہ پڑھاتے ہیں اور وہ بات الگ ہے کہ بعد میں پھر یہ تیسرا چلیسوہ اور جمرات وغیرہ کی کھانے بھی ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے علماء اکرام کی عزت